لائک شیئر سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا یہ جو صوفی جماعت ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی مدہ سرائی کے لیے بنیے نہ کی کسی یوگی موڈی اور ہمیشہ کے خوشنبی کے لیے بنیے ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس اہلِ بیت کا لبادہ اڑ کر خود اہلِ بیت سے بغض و انات کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آج حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے گدی نشین محترم سید سرور چشتی نے بینگلور میں ایک پریس کا انفرنس سے کتاب کیا انہوں نے جماعتِ صوفیہِ ہند کے خیام کا اعلان کرتے ہوئے ایک تیس دنوری کو جو دہلی میں جس کا قیام عمل میں آیا تھا اس سلسلے کو بینگلور سے آگے بڑھانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو منافقوں کی شکل میں ملت میں پیدا ہو گئے ہیں اور ملت کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں در حقیقت وہ حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے صوفی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ کوفی ہیں چلیئے جانتے ہیں اس سلسلے کی ایک خصوصی ریپورٹ آج 5 اپریل 2021 کو بینگلور میں اجلاس ہوا ہے جس کی شروعات 31 جنوری 2021 گویا کے دو مہینے قبل دلی میں رکھی گئی تھی صوفی اتیاد ملت تنظیم کے نام سے اور اس میں کوئی ستائیس ستائیس درگاہوں اور خانگاہوں کے خانوادوں کو جوڑا گیا تھا اس میں حضرت نظام الدین علیہ اور بابا خطو دن بختیار کاکر رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے اور دگر معروف درگاہیں شامل تھیں آج جو بنائی اس کا نام ہم نے بدل کے جماعت سوفیہ ہند رکھا ہے جماعت سوفیہ ہند کے نام سے یہ جانی جائے گی اس کے بنانے کی دو بنیادی مقصد ہیں ایک تو خارجیت سے لڑنا ہے اور اس میں ہم نے ایک اپنا تسلول عمل بنایا ہے اس میں یہ ہوگا جتے بھی جان سارے پنجتن پاک اہل بیتیں جتی درگاہیں خانکاہیں ہیں وہ عرص حضرت ابو طالب بنائیں تازیہ داری کریں غدیر خم بنائیں جس ان کے ڈیکلیریشن آف ولایت ہوا تھا اور چوتھے جو ہے مولود کعبہ ولادت مولا علی بنائے کیونکہ جتی درگاہیں خانکاہیں ہیں یہ مولا علی سے منصوب ہیں جتے بھی مشرب ہیں مولا علی سے منصوب ہیں اور مور دن نائنٹی پرسن خانکاہیں سادات کی ہیں فاطمی سادات کی ہیں یہ تمام خانکاہیں درگاہیں تو سادات کی ہوں یا غیر سادات کی ہوں ممہ اور مرجہ جو ہے وہ مولا علی ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ دیرے دیرے اس میں سال دیر سال دو سال لگ سکتے ہیں ہندوستان کی جتی درگاہیں خانکاہیں ان کو جوڑا جائے اور کانسٹیوشن کی بالا دستی کے لیے بقاعدہ دیموکریٹک طریقے سے لڑائی لڑی جائے سی این ار سی کی سخت قسم کی مخالفت کی جائے اردو کو لنک لینگویج بنا جائے ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا جائے اور خاص طور سے خانکاہوں اور درگاہوں کے سجادکان کو دینی تعلیم لینا ضروری ہو آج ہماری جہالت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ممبر ان لوگوں کے پاس گئے جو اس کے نااہل تھے اس کی وجہ سے مسلکوں کی تباہی مچ گئی خانکاہیں درگاہیں وہ ہیں جہاں پہ مسلکوں کی کوئی روک نہیں ہے ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں اور ہر مذہب و ملت ہر دھرم سر بردائی کے لوگ آتے ہیں ہندوستان میں ہم عقلیت میں مسلمانوں کو بھی ایک پلٹ فارم پر لانا ہے اور ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رہے ہیں اس کے لیے کمپوزٹ کلچر کو پلوریسٹک سسائیٹی کو پلوریلزم کو مذہبی ہمانگی کو اور سمپردائی سوہارت کو بھی برقرار رکھنا ہے اور یہ جو آواز اسلام اور مسلمانوں کے لیے اٹھ رہی ہیں تو ہم ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ مسلمان نہ بن چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا پلیز ڈو نوٹ ٹیک اس فور گرانٹیڈ اینی مو ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں یہ سب باتوں کے مد نظر ہم نے یہ تنظیم منائی اور ان لوگوں کی بھی بانگے دہل مخالفت کرتے ہیں جو درگاں اور صوفیہ کا نام لے کے درگاں سے کے متعلقین فسلس سجیم کی گود میں بیٹھ کے ان کے انٹی مسلم ایجنڈاز کو انٹی مسلم ایکٹ کو انٹی مسلم آرڈینسز کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ نے حال میں دیکھا اور ان صوفیہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہاتھ تو علی کے نام کے چماتے ہیں شجر علی کے نام کے باڑھتے ہیں اور خارجیوں کے منافقوں کی جو ہے مداثرائی کرتے ہیں ان کی بھی نکاب کشائی کی ساتھ ضرورت ہے ہم مولائی ہیں پنجتنی ہیں اور اجمع شریف جو ہے اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے اہل سنت والجماعت کا مقصد ہے اہل طریقت درگاں اور خانقاؤں سے اسلام بھی رائج ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت بھی رائج ہوئے تو برے سغیر میں اگر اسلام کا اور اہل سنت والجماعت کا کوئی مرکز ہے اہل طریقت کا تو بارگاہ حضور غریب نواز اجمع شریف دیکھیں اس میں یہ ہیں کہ چار چیزیں تو یہ ہیں کہ ارس ابو طالب قدیر خم منایا جا ڈیکلیریشن آف ولایت کا اور ولادت مولا علی اور تازیہ داری ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور چوتھی چیز یہ اس کی شروعات ایسی ہوگی کہ رمضان نکل جائیں شوال کے مہینے سے ہم مختلف اسٹیٹس میں جا کے اس چیز کو بنائیں گے اور اس سے پہلے جو ہے ہم اس کی تنظیمی شکل دیں گے اس کے بائی لاؤس اس کے ایمس ان اوبجیکٹیز بنا کے اس کو ہم ریجسٹر کرائیں گے اور آگے چل کے کیا کرنا ہے وہ دیرے دیرے کریں گے اور اس کو بہت ہم اپنے طریقے سے اس کے نٹیز این گٹیز کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے پروز این کونز کا کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن ایک بات کا خیال ہے یہ جو صوفی جماعت ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی مدہ سرائی کے لیے بنیے نہ کی کسی یوگی مودی اور ہمیشہ کے خوشنبی کے لیے بنیے ہم پنجتنی ہیں مولائی ہیں ہماری فکر کرولا ہے اور حسین ہمارا منبہ ہے غریب ناز کا گھومت جتا بڑا ہے اس میں سب گھومت سما جاتے ہیں نہیں نہیں میرے گلے میں غریب ناز کا پتہ اس کے اور کوئی پتہ اچھا نہیں لگتا ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ